جس بات کا ہمیں ڈر تھا آخر وہ صحیح ثابت ہوا ہے اور انگاباد میں بھی کرونا وائرس آ چکا ہے ایک پوزیٹیو کیس ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے اس تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس شہر کو اس زلے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور یہ زیادہ نہیں پھیلے اس تعلق سے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اور انگاباد کے زلہ دیکاری ڈسٹرک کلیکٹر عزیر چوزری صاحب سے ڈیٹیل میں بات کی کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ یقین دلایا ہے کہ پوری طرح سے ایرینجمنٹ کیے گئے ہیں اگر کسی کو کوارنٹائن کرنے کا ہے کسی کے پاس سمٹمز اگر اس طرح کے ڈیولپ ہوتے ہیں لیکن یہ صحیح بات ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے طور کے اوپر بہت زیادہ پریکوشنز لینے کی ضرورت ہے میں آپ لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا جتنا کم ہو سکے لوگوں سے سمپرک بنائیے بہت کوشش کریے گا کہ کسی سے ہاتھ نہیں ملائے زیادہ سے زیادہ نمستے کر لے سلام کر لے لیکن ہاتھ نہیں ملائے دوسری سب سے اہم بات یہ ہے جو سبھی لوگ کہہ رہے ہیں سبھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جیسے ہی انٹر ہو آپ اپنا ہاتھ اچھے طریقے سے دھوئیے گا جو پبلک فنکشنز ہیں پبلک پلیسز ہیں جہاں پر لوگ اکھٹا ہوتے ہیں اس کو کسی طرح سے ایوائیڈ کرنے کی کوشش کریے گا گورنمنٹ نے اپنے طور کے اوپر اورنگاباد کے تمام سکولز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے مالز جمنیشیم سویمنگ پولز یہ سب بند کر دیے گئے ہیں کچھ کچھ مالز کھلے ہوئے تھے اس تعلق سے میں نے کلیکٹر صاحب کو جانکاری دی اور انہوں کلیکٹر صاحب نے کہا کہ ہم ایکشن لیں گے ہیں بچوں کے اگزام چل رہے ہیں ٹین تو ٹویل سٹینڈرڈ کے وہ اگزام ہونا چاہیے میں نے سجھاؤ کلیکٹر صاحب کو یہ دیا ہے کہ جس سینٹر کے اوپر بچے اگزام کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے سینٹر کے ذمہ داروں کو وہاں کے پرنسپل کو مینجمنٹ کو یہ بتایا جائے کہ سکول کے باہر ہی سینٹائزر رکھا جائے تاکہ جو بچے انٹر ہو رہے ہیں وہ کم از کم ہینڈ واش کر کے سینٹائزر سے یہ اگر نہیں ہو سکتا ہے تو سابون سے ہی اچھے طریقے سے ہاتھ دھو کر وہ اندر جائے اور جہاں ممکن ہو سکتا ہے جتنے بچے اگزام میں بیٹھے ہیں وہ سبھی بچوں کو ماسک پروائیڈ کرنے کی وہ سینٹر کے اوپر ذمہ داری دے کلیکٹر صاحب نے اشور کیا ہے کہ اس تعلق سے وہ ایمیڈیٹ سکولز کو انسٹرکشنز دیں گے جہاں جہاں پر شادیوں کے پروگرام ہے جہاں جہاں پر دوسرے پارٹیز کئی ایونٹس ہے اس کو ہم اگر ایوائیڈ کر سکتے ہیں تو ایوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ اب ایک پوزیٹیو کیس ہو گیا ہے تو بہت زیادہ پینیکی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اپنے طور کے اوپر ہمارے خود کے ہمارے پریوار والوں کے طور کے اوپر ہم جتنے پریکواشنز اگر لے سکتے ہیں سب ہی لوگ تو میرے حساب سے یہ وائرس کو ہم کنٹین کیا جا سکتا ہے بہت حد تک ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی سوچ جو میں نے لوگوں سے بات کیا ہے تو بہت ہی کیجول اپروچ لے کر وہ یہ کہہ رہے ہیں انہیں ہمارے شہر کے اندر کچھ نہیں ہوگا ہمارا ٹیمپریچر ایسا رہتا ہے ہمارے ہاں پر نہیں پھیل سکتا ہے یہ تو یہ اپنا ان کا ترک ہے لیکن ان کے ترک کی وجہ سے ان کے سونچ کی وجہ سے کسی اور کو نقصان نہ ہو اسی لیے تمام لوگ پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سرکار کا پرشاہ سن کا میڈیکل آتھارٹیز کا اور اس شہر کا ہم سب کا ساتھ دے ہم سب ساتھ میں مل کر اس کورونا وائرس سے نپٹنے کے لیے جو کچھ بھی بن سکے گا وہ پوری طرح سے کوشش کریں گے سو لیٹس بی سیف بی پروٹیکٹیف سیف دہ کانٹری اور ہمیں صرف کیا کرنا ہے شکریہ